لیکن سب سے پہلے ام المومن ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدزبانی کے تیر چلانے والا یہی بدبخت تھا اسی نے بل المسطلق کے غزوہ کے واپسی پر غزوہ سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف توفان اٹھایا الزام تراشی کی رحمت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زہریلا پراب گنہ سنا تو زخمی دل ہو کر گھر تشریف لائے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حسب معمول اللہ کے رسول کو سلام عرض کیا لیکن رحمت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجم و منال میں چہرہ پھیر لیا فرماتی ہے جس طرف رحمت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھیر آتا میں دور کر اسی طرف گئی وہاں جا کر میں نے سلام عرض کیا لیکن رحمت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری جانت پھیر لیا فرماتی ہے اب تو میرے دل و نگاہ پر بجلیا گر گئی کہ دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا کیے رحمت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر حجم و منال کے آثار دیکھ کر فرماتی ہے میں نے وضاحت پوچھنی چاہی لیکن کچھ معلوم نہ ہوا میں نے اجازت لی کہ اپنے میکے چلی جاؤں خیالتہ والد گرامی سے بات کروں گی والدہ سے صورتحال پوچھوں گی رحمت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گھر پوچھیں فرماتی ہے میرے والد گرامی ابو بکر صدیق بھی قرآن سامنے کھلا ہوا ہے اور زارو قطار آسو برس رہے ہیں کچھ بولے نہیں میں نے معلوم کرنا چاہا لیکن کچھ نہیں بولے والدہ کے پاس گئی ہیں وہ بھی حسن و ملال میں ڈوبی ہوئی ہیں ان کے ہاں سے بھی صورتحال کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا یہ تو ام مستا کی زبانی پتا چلا کہ ابن حبائی کی پارچی نے میرے کردار پر گھنونا انزام آئد کر دی آئے اس انزام کی ایک جھلک مجھ تک پہچی احساسات کی فرابانی میں میں بخار میں مبتلا ہو گئی فرماتی ہے گھر آئی مسلح اٹھا کر اپنے مکان کے اس حصے میں چلی گئی جہاں مکمل تنہائی اور اندھیرہ تھا گھبرائی ہوئی بیٹی کو مکان کے تنہائی کے حصے میں جاتا دیکھ کر ماں نے کہا بیٹی ہی کہا جاتی ہو آئیشہ نے کہا ماں ہائی کوٹ تو نراز ہو گیا رہے ذرا سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے جا رہی ہوں میں اس کی بارگاہ میں اپنی اداعیت کرنے جا رہی ہوں جہاں کسی کے آنسو رائے گا نہیں جاتے رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوئی عرض کی آئیدہ حلالمین یہ تو شکوا نہیں کہ الزام کیوں لگایا گیا الزام تو مجھ سے پہلے بھی معصوموں پر لگے موسیٰ پر بھی الزام لگایا گیا یوسف پر بھی الزام لگایا گیا مریم پر بھی الزام لگایا گیا اور آج تیرے محبوب کی آیشہ بھی عشقبار آئی ہے آنسو کی برسات میں اپیل لائی ہے الہوالالمین تو نے موسیٰ کی براد کا اعلان کیا تو نے یوسف کی براد کا اعلان کیا تو نے مریم کی براد کا بھی اعلان کیا تو آج تیرے محبوب کی آبرو ابو مکر کی بیٹی یہ فیصلہ کرتے آئی ہے اس وقت تک تیرے حضور سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری براد کا بھی اعلان نہیں ہوگا ادھر صدیقہ نے اپیل دائر کر دی ادھر رحمتِ حادم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ قرآن کا اجلاعات طلب کیا فرمایا ابن عبی کا گروپ جو کچھ کہہ رہا ہے اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں راہے لینا چاہتا ہوں حدیث میں آتا ہے صحابہ قرآن فرطِ غم میں شدتِ غم میں اس قدر مبتلا ہے کہ کوئی بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں کسی طرف سے سسکی کی آواز آئی کسی طرف سے ہچکی کی آواز آئی کوئی سرپگری ماں رو رہا ہے ایک آواز بلند ہوئی اللہ کے معبوب اگر آپ زیادہ قبیدہ خاتے رہے تو حائشہ کو آزاد کر دیجئے نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں بس اس آواز کے بلند ہوتے ہی ابن خطاب آسوں کی برسات میں کھڑے ہو گئے آسوں کی برسات میں کھڑے ہو گئے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ بلکل آخری ہے یہ بلکل آخری فیصلہ ہے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آئیشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر بھیجنے والا کون ہے یہ رشتہ کس نے منتخب کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف خصوصی نگاہوں سے دیکھا پھر اونگلی آسمان کی طرف اٹھا دی کہ یہ رشتہ تو اس کا انتخاب ہے الکنایت و ابلغ من التصریح ایک محابرہ ہے عربی میں کہ کبھی کبھی اشارہ سراحت سے بھی زیادہ کام کر جاتا ہے اصل میں اس کی وضاحت آج ہوئی رسول کی اس خاموش اونگلی میں وہ بات کہہ دی کہ گھنٹوں کی خطابت بھی نہ کہہ سکتا خاموش اونگلی آسمان کی طرف اٹھی اور فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکل آئی پشاور کے روشن زمیروں فاروق آزم کی تلوار جب نیام سے نکلتی تھی تو کائنات لرز اٹھتی تھی مناقت مناقت کی حلقوں میں صفے باطم بچ جاتی تھی عمر کے نام سے فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لہذا اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجئے حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسرد کی چمک راحتوں کی روشنی ہوئے دا ہوئی فرمایا جزاک اللہ ابنِ خطاب اللہ تجھے جزائے خیرتہ فرمائے تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنچائے دل شگفتہ ہو گیا میں پھر برخواست کی فرمایا میں بھی انتظار کرتا ہوں تم بھی اللہ کے فیصلے کی انتظار کرو یہاں سے رحمتِ حالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے پشاور کے دوستو کیسا کچھ نصیب گھرانا ہے یہ ساری کائنات رحمتِ حالم کے قدموں میں اور رسول صدیق کے گھر میں کبھی ہجرت کا پیغام سنانے کے لئے کبھی ان کی لختِ جگر کی فتح کا پیغام سنانے کے لئے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی ابو بطر کی گھر والی نے پوچھا مم بل با آد کون ہے ہمارا دروازہ کھٹ کھٹانے والا تقدیر نے مشکراتے کہا ابو بطر کے گھر والو جلدی دروازہ کھولو تمہارے دروازے پر تو آسمانِ ہدایت کا سراجِ منیر آیا ہے دروازہ کھلا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال کیا میری آئشہ کہاں آئے غمزدہ بانے کہا اللہ کے حسول میری دیکی تو آسوں میں ڈوب چکی وہ تو اسی دن سے سجدے میں ہوتی رہتی ہے کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی کسی سے بولتی بھی نہیں اور حضرتِ عائشہ فرماتی ہے میں سن رہی تھی اپنی مار اپنے آقا کی باتیں میرے دن میں تقاضہ کیا کہ اٹھوں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹ کر غوب رولوں لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روک دیئے آئشہ یہ تو صحیح ہے کہ آج تیرے گھر میں تیرا معبوب آیا ہے لیکن جس کی عدالت میں اپیر کی ہے فیصلہ تو ہو لینے دو فیصلے سے پہلے اس کا گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گی فرماتی ہے ضبط کیا مسلح پر ہی بیٹھی رہی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے یہاں یہ کہتا جاؤں عورت کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں عورت کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں جس طرح مرد چاہتا ہے نا تو جس نگاہ سے یہ مجھے دیکھتی ہے کسی اور کو نہ دیکھے کچھ اس کے بھی احساسات ہوتے ہیں فرماتی ہے میں نے ضبط کیا اور مسلح پر بیٹھی رہی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے فرمایا بنتِ عبو بکر آج اپنی صفائی میں کچھ کرنا چاہتی ہو تو سننے کے لیے آیا ہوں فرماتی ہے عشق برسی و حزنی الاللہ اللہ کے رسول میں نے جو کچھ کہنے تھا اپنے رب سے کہے چکی آج وہی حال ہے میرا جو ابو یوسف کا تھا فرماتی ہے فرتِ غم میں مجھے حضرتِ یعقوب کا نام بھی یاد نہ آیا ابو یوسف کہا آج میرا کوئی عالم ہے جو حضرتِ یوسف کے باپ کا تھا اپنی صفائی میں کچھ کہوں تو بھی دنیا کب مانے گی میں تو اسی کو سنا چکی ہوں جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے وہ میرے کردار کو بھی جانتا ہے گفتار کو بھی جانتا ہے افکار کو بھی جانتا ہے میرے دل کی دھرکنوں کو بھی جانتا ہے رحمتِ حالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنتِ صدیق میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں تو بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کر تیرے بے کے عمر نے بھی تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دی حضرتِ عائشہ فرماتی ہے میں نے سوچا وہ تو بڑا بے نیاز ہے وہ تو بڑا بے نیاز ہے بڑا بے نیاز ہے نہ معلوم کب فیصلہ سادر کرے گا فرماتی ہے یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی رحمت ابھی ابھی میری دستگیری کرنے والی ہے نظر اٹھا کے دیکھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے پر پسینے کے وہ کترے نظر آئے جو وہی کے وقت ہوا کرتے تھے اور جسم پر وہ کپ کپی تاری ہو گئی جو وہی کے وقت ہوا کرتی تھی رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہوڑ لی جسد اپھر پہ کپ کپی ہے سیدہ ایسا فرماتی ہے میں لرزہ پرندان قریب بیٹھی انتظار کر رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ کال مل گئی نہ معلوم کیا فیصلہ ہونے والا ہے کچھ دیر بعد رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور سے چادر اٹھائی فرماتی ہے میں نے غور سے حبیبِ کبریہ کے چہرے کو دیکھا چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے زمین نے مجھے بشارت دی عائشہ تجھے مبارک ہو تیری شامِ غم ختم ہو گئی رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حجم و ملال کے آثار ختم نظر آئے راہت و مسررت کی چمک صبح سعادت بن کر طلوع ہو چکی تھی حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق مبارک ہو تجھے اللہ نے تیری براد کا اعلان کر دیا اور اس میں تیری انفرادیت یہ ہے کہ جب حضرتِ موسیٰ علیہ وسلم کی براد کا اعلان ہونے لگا تو اللہ نے ایک عورت کو وکیل بنایا جب حضرتِ یوسف کی براد کا اعلان ہونے لگا تو اللہ نے ایک لڑکے کو وکیل بنایا جب حضرتِ مریم کی براد کا اعلان ہونے لگا تو اللہ نے عیسیٰ کو وکیل بنایا عائشہ تیرا مقدر یہ ہے کہ جب تیری براد کا وقت آیا تو خود خدا وکیلِ صفائی بن گیا اس نے براہ راست تیری وکالت کی فرماتی ہے میں نے سمجھا شاید اللہ نے میری تطہیر اللہ نے میری براد اپنے پیمبر کے دل میں القا کر دی ہوگی یہ تو میرے فہم و گمان بھی نہیں تھا کہ سورہ نور نازل ہوئی ہے میرے دفاع میں اٹھارہ آیتیں اتری ہیں سرکارِ دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ابھی ابھی نازل ہونے والی قرآنِ کریم کی آیات مچل گئیں فرمایا لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيْبَاتُ لِلْطَّيْبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلْطَّيْبَاتِ ناپاک بینیا ناپاک مردوں کے لئے اور غلیز مرد غلیز عورتوں کے لئے پاک باز بینیا پاک باز مردوں کے لئے اور پاک باز مرد پاک باز بیویوں کے لئے ہوا کرتے ہیں رب نے جرہ کے انداز میں فیصلہ صادر کر دیا جس نے آشا کی عظمت کو دیکھنا اور وہ آشا کے شوہر کی عظمت کو دیکھ لے جن کا شوہر محمد معصوم ہے وہ بیویاں کتنی خوش نصیب اور محفوظ ہیں آئے تکویر جفت ہے آئیشہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدات ساتھ بیٹھی ہیں فرمانے لگی بیٹی شکریہ آدھا کرو اپنے شوہر کا فرماتی ہیں آج میرے جذبات کا عجیب عالم تھا میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ آدھا کرو جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی اب مجھے پھر اسی کا شکریہ آدھا کرنے کے لئے سجدے میں جانے دے جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے صاف کر لی ہے پھر سجدے میں چلی گئی عرض کیا آئیلہ العالمین کس زبان سے تیرہ شکر ادا کروں تو نے میری براب کو تو اعلان کر دیا لیکن جتنی راتیں روتی رہی ہوں کچھ آنسو کا معافضہ بھی تو ملنا چاہیے رب العالمین نے فرما لہم مغفرت و رزق کریم صرف تیرے آنسو کا معافضہ نہیں بلکہ تیرے اس دکھ میں تیرے اس غم میں جتنی آنکھیں بھی عشق بار رہی ان سب کے لئے مغفرت و رزق کریم تیار ہوا اللہ العالمین تیرا شکر ہے تو نے براب بھی کر دی معافضہ بھی عطا فرما دیا لیکن جن سنگدلوں نے جن ظالموں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا جو مقدمہ ہار گئے کچھ ان پر جرمانہ بھی تو عائد ہونا چاہیے کہ نہیں فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّا قِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ وَذَابٌ عَلِيمٌ جس طولے میں جس گروہ میں جس جماعت میں جس طبقے میں اس عطیفہ پر الزام تراشی کی رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کیا ہے دردناک اس دردناک عذاب کی کچھ کس میں دنیا میں ملے گی کچھ آخرت میں ملے گی الہ العالمین وہ دردناک عذاب جو عائشہ کے دشمنوں کو دنیا میں ملنا ہے وہ کون دے گا عائشہ کے بیٹوں کو یہ فرض ادا کرنا پڑے گا کہ وہ عائشہ کے دشمنوں کو سزا دے فرمایا نہیں نقص امن ہوگا تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو نقص امن ہوگا گر بر ہوگی لہٰذا آرام سے بیٹھو تو الہ العالمین پھر تیرے فرشتے آئیں گے فرمایا میرے فرشتوں کو ہم دو تسبیح سے کہاں فرصت ہے کہ وہ دشمنان عائشہ کا سینہ کوٹتے رہیں وہ اپنے کام میں تم اپنے کام میں لگے رہو دشمنان عائشہ کو خود شوق عطا کروں گا ان کو خود میں ذوق عطا کروں گا وہ سینے کوٹنے کو مذہب سمجھ لیں گے آگے جوتے پیچھے زنجیر وہ سمجھیں گے سواب ہو رہا ہے اور دیکھنے والے خود اندازہ کریں گے کسی مذہب میں جوتے کھانا سواب نہیں ہے یہ تو ہار جانے کی سزا مل رہی ہے مقدمہ ہار جانے کی سزا مل رہی ہے